الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظللہ ومن يظلل فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يبیتون لربهم سجدا و قیاما یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہمی والحبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الہوال مقتحمی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت بخشی ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی تفیق عطا فرمائے ہمارا عنوان تھا عباد الرحمن اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں قرآن کریم سے آج بھی قرآن کریم سورة الفرقان آیت نمبر چو سٹھ میں نے تلاوت کی ہے ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں اپنے آپ کو عباد الرحمن بنانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت بیان فرمائی ہے عباد الرحمن کون ہیں اللہذین یبیدون ربهم سجدن و قیامہ جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو سجدے کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو قیام کرتے ہیں اپنی راتیں قیام اور سجود میں گزارتے ہیں اپنی راتیں اللہ کے سامنے گرگڑاتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ اکبر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم میں تحجد کی ترغیب دی گئی ہے احادیث مبارکہ میں تحجد کی ترغیب دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةَ لَكَ اللہ اکبر اے پیغمبر آپ تحجد پڑھیں قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّا نَا شِعَتَ اللَّيْلِ اَشَدْ وَطْعَمْ وَأَقْوَ مُقِيلَ رات کا اٹھنا یہ انسان کے نفس کو رون دیتا ہے انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے آدمی کے گفتگو ٹھیک نکلتی ہے جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں ان کے چہرے اور پشانیوں پہ واضح نور محسوس ہوتا ہے ان کی گفتگو بدل جاتی ہے ہاں یہ شرط ہے کہ رات کو اٹھیں اللہ کے لیے اللہ سے باتیں کریں اخلاص سے اللہ سے مانگیں رات کے آخری پہر میں بطور خاص اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ اَخْفِرْ لَهُ کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کیا میں اس کو معاف کر دوں اللہ اکبر حَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقِنْ ہے کھم سے رسک مانگنے والا کیا ہم اس کو رسک دے دیں آپ بتائیں کتنی سعادت بندی ہے کہ جب اللہ کے طرف سے اعلان ہو رہا ہو اور اللہ کا بندہ یہ کہے لَبَّعِقْ 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 جی اللہ میں رسک مانگنے والا ہوں میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دیجئے کس قدر سعادت مند ہے اور کس قدر شقاوت انسان کی ہے دینے والا اعلان کر رہا ہے لینے والا خراتے مار کے سو رہا ہے دینے والا اعلان کر رہا ہے وہ جس کی ضرورت ہے وہ سویا پڑا ہے اللہ اکبر کس قدر یہ بدبختی اور محرومی کی بات ہے کہ انسان ان لمحات سے اللہ سے غافل ہو جائے اللہ اکبر اللہ تعالی نے رات کا وقت بہت قیمتی بنایا ہے اس قیمتی وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے رات کا وقت عبادت کے لیے بہت بہتر ہے کیوں؟ ایک کو لوگ سوئے ہیں اور یہ جاگ رہا ہے خلوت میسر ہے تنہائی میسر ہے ریا یہاں نہیں ہے شورت یہاں نہیں ہے تو اخلاص کے ساتھ عبادت یہ رات کے آخری پہر میں ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے اس وقت عبادت میں خوب انسان کو توجہ نصیب ہوتی ہے یک سوئی نصیب ہوتی ہے انہماک ملتا ہے دل جمی ملتی ہے شور و غل نہیں ہے چرن پرن بھی سوئے پڑے ہیں ہیوانات بھی ارام کر رہے ہیں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے رات کی تاریخ چادر نے سب کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے بلکل خلوت ہے اللہ اکبر بلکل خلوت ہے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولا شرف علی تھانوی نبراللہ مرقدہو کے نہیت لڑلِ محبوب خلیفہ اللہ اکبر حضرت کے چہتِ خلیفہ خاجہ عزیز العصر مجذوب رحمہ اللہ تعالی کیا اس شخص نے اپنے شیخ کے ساتھ بفا کی ہے کیا اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی ہے کیا اپنے شیخ پر فنا ہوا ہے ادخالہ صاحب یہ پڑا کرتے تھے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی عجیب خاجہ عزیز العصر مجذوب رحمہ اللہ تعالی حضرت حانوی رحمہ اللہ کے عاشق مرید تھے اللہ اکبر اللہ نے بہت محبت تا فرمائی تھی اور یہ بالکل بات نشین فرمالے کہ جب تک انسان اپنے شیخ پر فیدا نہ ہو جب تک اپنے شیخ پر فیدا نہ ہو شیخ کا عقیدت مند نہ ہو قلب و جان سے شیخ کے ساتھ عقیدت نہ ہو آدمی کو فیض نہیں ملتا عقیدت کے ساتھ محض اپنے شیخ کا دیدار انسان کی قائع پلڑ دیتا ہے عقیدت کے ساتھ اور عظمت اور محبت کے ساتھ شیخ کی صحبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے انسان کی زندگی بدل دیتی ہے یہ بہت اہمیت کی چیز حامل ہے بہت اہمیت جس قدر شیخ کی عظمت عقیدت دل میں ہوگی اسی قدر ان کی ہدایات پر عمل کرنے کا دل میں دعایہ پیدا ہوگا دل میں خواہش پیدا ہوگی دل میں شوق پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے رات کی عبادت آخری پیر کی انسان کو محاسبہ کا موقع دیتی ہے مراقبہ کا موقع دیتی ہے محاسبہ اپنا حساب کرے میں نے دن کو کتنی نیکییں کی ہیں میں نے کتنے گناہ کی ہیں اگلہ دن آنے والا ہے میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور پھر انسان مراقبہ کرتا ہے مراقبہ اللہ اکبر آدمی سوچتا ہے میں نے دنیا چھوڑ دینی ہے خلوت والی قبر میں چلا جانا ہے ظلمت اندھیرے والی قبر میں چلا جانا ہے کیڑوں کے گھر قبر میں چلا جانا ہے اور وہاں اس خلوت سے ظلمت سے کیڑوں سے وہی بچے گا جس نے اپنا تعلق اللہ سے پختہ کیا ہے اللہ سے مضبوط کیا ہے آج کی راتیں اللہ کے لئے بیداری میں اختیار کر لو قبر کی راتیں انشاءاللہ راحت کی بن جائیں گی قبر کی راتیں آرام کی بن جائیں گے قبر کی راتیں آرام کی بن جائیں اللہ اکبر اللہ تعالی نے کس طرح انسان کو ترغیب دی ہے کس طرح انسان کو سمجھایا ہے تو عباد اور مان کی تیسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ رَبِّمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا دیکھیں انسان جو عبادت کرتا ہے ان عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ انسان کی نماز ہے اور نماز میں سب سے اہم وہ سجدہ ہے اس لئے یہاں پر سجدے کا ذکر فرمائے سجدہ وقیام سجدہ انتہائی تظلل خشو آجزی اور توازو کا نام ہے جب انسان اپنی پشانی زمین پر رکھ دے انسان اپنی ناک زمین پر رکھ دے اس سے زیادہ عرضی کیا ہو سکتی ہے عرضی عرضی کا نام سجدہ ہے اور توازو کا نام سجدہ ہے اللہ کے سامنے انتہائی آخری درجے کے جھک جانے کا نام سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اللہ کے سامنے گھڑ گھڑانے والے سجدوں میں روئیں اللہ سے مانگیں اللہ اکبر فرض نمازیں ہیں تو تسبیحات پر اکتفا کریں نوافل نمازیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے خوب مانگیں ویسے بھی نماز کے بغیر بھی آدمی سجدہ کر کے اللہ سے مانگ سکتا ہے لیکن یہاں تحجد کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم کہتا ہے واسجد سجدہ کرو فیدہ کیا ہوگا اقترب تمہیں اللہ کا قرب ملے گا اللہ کا قرب ملے گا جتنا انسان خود کو مٹاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کے ہاں قیمتی بنتا جاتا ہے جو جتنا مٹائے گا اتنا قیمتی ہوگا اور جو جتنا اکڑے گا اتنا اللہ کے دربار سے محروم ہوگا اللہ اکبر اصل تو آخری درجے کی عبادت سجدہ ہے اور قیام پہلے ہے پھر سجدہ بعد میں اچھا جی بات یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے دیکھیں یہاں قرآن کریم نے سجدہ کو ذکر پہلے کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدہ و قیامہ حالانکہ سجدہ بعد میں ہے لیکن ذکر پہلے کی ہے قیام پہلے ہے اس کا ذکر بعد میں کی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ قیام سے مقصود بھی سجدہ ہے اس قیام سے آپ نے سجدے تک پہنچنا ہے اس کھڑے ہونے سے آپ نے آجزی اختیار کرنی ہے توازو اختیار کرنی ہے قیام میں بھی آپ نے توازو کیوں آپ نے سجدے میں جانا ہے منزل بتائی ہے تاکہ آدمی کا قیام بھی ٹھیک ہو جائے اس لیے جس کے ذہن میں سجدہ نواز کی منزل ہوگی وہ قیام بھی درست کرے گا آجزی سے کھڑا ہوگا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا توازو سے کھڑا ہوگا اور یوں ہوگا کہ جس طرح کوئی بہت بڑا مجرم کسی بہت بڑی عدالت میں آتا ہے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا یہ کیفیت انسان کی ہوگی اور مجرم بھی کون سا ہے اقراری مجرم جس نے اپنے جرم کا اطراف کیا ہو ہم بھی جب جاتے ہیں نماز میں تو اپنے جرم کا اطراف کرتے ہیں اللہ سے اقرار کرتے ہیں اللہ سے اقبال جرم کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی معافی کے طالب گار بن کے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کی عدالتوں سے اللہ کی عدالت کا نوکہ نظام ہے دنیا کی عدالتوں میں اقبالی مجرم کو سزائیں دی جاتی ہیں اور اللہ کے دربار میں اقبالی مجرم کو معافییں دی جاتی ہیں یہاں جو اپنے جرم کا اقبال کرتا ہے اقرار کرتا ہے اطراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں اللہ کی عدالت کا نوکھا نظام ہے یہ تو مالک کی عدالت ہے کوئی جج کی عدالت تو نہیں ہے جج قانون کا پبند ہوتا ہے مالک قانون کا پبند نہیں ہوتا تو اللہ کی عدالت مالک کی عدالت ہے اس لئے مقصود سجدہ اس کو پہلے ذکر کیا قیام سجدتے تک کے ذریعہ ہے جب سجدہ ذہن میں ہوگا تو قیام بھی چھیک ہوگا سجدہ ذہن میں نہیں ہوگا تو قیام بھی آدمی کو کمزور ہوگا خیام میں کھڑے ہیں کبھی داری خجلہ رہے ہیں کبھی کان میں کبھی ناک میں کبھی آنکھوں میں کبھی سر پہ کبھی کپڑوں پہ کیا خیام ہے یہ بس کھڑے ہوگے تو کھڑے ہوگے اب تو انسان کو وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ خموش سکون بس سکون اور خموشی نہ گفتگو ہو نہ حرکتیں ہو خموشی ہو اور سکون ہو یوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ روایہ جامع ترمزی بابن فی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے حت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تحجد ضرور پڑھا کرو کیوں یہ جو پہلے تم سے نیک بندے گزرے ہیں ان کی بھی عادت ہے جو تم سے پہلے صلحہ نیک گزرے ہیں ان کی بھی عادت ہے اور آگے فرمائے یہ تمہارے لئے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے مقفرت لسیعات تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے منہات للعصم اور تمہیں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پہلی بات فرمائی پہلے فرمایا تحجد کے احتمام کرو اگر نیک بننا ہے تو تحجد پڑھو اگر تقوی چاہیے تو تحجد پڑھو نیکی چاہیے تو تحجد پڑھو کیوں اس لئے کہ تم سے پہلے جو نیک تھے اس کا بھی احتمام کرتے تھے ملالی قاری رحمت اللہ علیہ مدقات شرمشکات فرماتے ہیں لیسے من القاملین اللہ من یقوم باللید آج تک کوئی شخص قیام اللہل کے بغیر کامل نہیں ہوا جس نے بھی کمال تک پہنچنا ہے قیام اللہل اس نے کرنا ہے اس نے تحجد پڑھنے ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے فوائد بیان فرمائے اس حدیث میں یہ بظاہر تو تین فائدے ہیں تمہارے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے سبحان اللہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں کو رکنے کا ذریعہ ہے یہ تین فوائد تو بظاہر نظر آرہے ہیں ایک چوتھا فائدہ فائنو دعبو صالحین قبلکم تم نیک بننا چاہتے ہو تحجد پڑھو کیوں؟ جو تم سے پہلے تھے نیک وہ بھی تحجد پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ تحجد پڑھنے کے یہ چار فوائد تو آرام سے ملتے ہیں تحجد کے چار فوائد نمبر ایک تحجد پڑھنے سے آدمی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے نمبر دو تحجد پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے نمبر تین تحجد پڑھنے سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں نمبر چار تحجد پڑھنے سے آئندہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے چار فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے اس کو ذہن نشین فرمائے ایک حدیث جامع ترمزی باب و ماجا فی صفت غرف الجنہ کے اندر موجود ہے جنت بالخانوں کا ذکر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ فی الجنہ الغرفہ جنت میں بہت صاف اور شفاف اور ستھر کمرے ہیں کیسے اندر جاؤ تو باہر نظر آتا ہے باہر جاؤ تو اندر نظر آتا ہے ایسے صاف اور شفاف کمرے ہیں ایک عرابی دیہاتی شخص کرے یا رسول اللہ لمن حاضی ہی یہ غرف اور یہ کمرے اور بالخانے کس کو ملیں گے فرمایا لمن اطاب الکلام و اطام الطعام بعدام السیام وصلہ للہ باللیل والناس و نیام اللہ اکبر کس کو ملیں گے نمبر ایک جو گفتگو نرم کرتا ہو پیار سے کرتا ہو محبت سے کرتا ہو امدہ اور میٹھا کلام کرتا ہو نمبر دو جو کھانا کھلاتا ہو مساکین کو یتامہ کو علماء کو صلحہ کو رشتہ داروں کو دوستوں کو کھانا کھلاتا ہو وعدام السیام مسلسل روزے رکھتا ہو مسلسل روزے رکھتا ہو مسلسل روزوں میں یہ بھی شامل ہے ہر ماہ تین روزے رکھ لیں اللہ پورے مہینے کا عجر دیں گے ہر ماہ تین رکھنے سے پورے سال کا عجر ملے گا رمضان کے روزے رکھ کے چھے شوال کے رکھ لیں پورے سال کے روزے کا عجر ملے گا وَسَلَّا لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ وَنَّاسِ وَنِيَامِ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو یہ اٹھ کے تحجد پڑے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ حُو بَالَخَانِ عطا فرمائیں گے یہ ایک حدیث سرن ابی دعود باب قیام اللیل کے اندر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجل قام من اللیل فَصَلَّا وَأَيْقَذَ اِمْرَأَتَهُ اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم فرمائے رحم فرماتے ہیں اُس شخص پر جو رات کو تحجد کے لئے اٹھے خود نماز پڑے اور اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھائے فَإِنْ عَبَدْ نَزَحَ فِي وَجِهِهَ الْمَاء اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو محبت کے ساتھ اُس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے محبت اور پیار کے ساتھ نفرت کے ساتھ نہیں تاکہ وہ بھی اٹھے رحم اللہ امرہ تنقامت مِن اللیل فَصَلَّتْ وَأَيْقَذَتْ اللہ اُس عورت پر بھی رحم فرماتے ہیں جو رات کو اٹھے تحجد پڑے اور وَأَيْقَذَتْ زَوْجَهَا اپنے شہر کو اٹھائے فَإِنْ عَبَاءَ نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء وَجَا وَشُوْرَ نَا اٹھے تو یہ اُس کے چہرے پر محبت سے پانی کے چھینٹے پھینگئے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں اگر شہر کا مزاج ایسا نہ ہو تو پھر احتیاط کریں بیوی کا مزاج ایسا نہ ہو تو احتیاط کریں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری ارشاد بات فرمائی اصل یہی ہے کہ انسان احتمام کرے عشاء کی نماز پڑھ لے دور کا سنت پڑھ لے اور سوجے آخری پیار میں اٹھے پھر تحجد پڑھے آٹھ سکات اور اس کے بعد تین رکھات بیتر پڑھ لے لیکن اگر کسی کے لیے یہ ترتیب مشکل ہو ملک ایسا ہے کہ رات چھوٹی ہے یا دن پر کام کرنا ہوتا ہے مشقت بہت ہے اور کوئی ایسی الجن ہے جس اور ایسے رات کا قیام تحجد مشکل ہیں تو پھر دوسری صورت عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرمائیں سنت پڑھ لیں دورکات پڑھ لیں پھر ویتر پڑھ لیں اور سوجیں اور پھر صبح فجر کی سنتیں پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت پڑھیں یعنی عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عطا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں من صلع بادل عشاء الاخرہ رکاتین او اکثر فقد باتل اللہ ساجدہ و خائمہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد دو رکات تو وہ اللہ کے لئے رات سجدے اور قیام کرنے والا ہے یعنی گویا اس نے رات بر اللہ کو راضی کی ہے یعنی درمیان میں گناہ نہ کریں درمیان میں گناہ نہ کریں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلل عشاء فی جماعت کانک قیام نصف لیلہ ومن صلل عشاء والفجر فی جماعت کانک قیام لیلہ یہ حدیث عن ابیisa کاندر موجود ہے بابن فی فضل صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیس شخص نے اشار کی نماز جماعت سے پڑی ادھوئے اس نے عادی رات کا قیام کیا فجر کی نماز جماعت سے پڑی اس نے عادی رات کا قیام کیا یعنی اشار کی نماز جماعت سے پڑے اور سنت نفیل وتر پڑھ کے سوجے اور پھر صبح سنت دو پڑے اور فجر کی نماز جماعت کر پڑے اللہ تعالیٰ اس پوری رات کو بھی عجر اور سوا میں لکھ دیں گے درمیان میں گناہ نہ کریں ہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے بس اوقات لوگ رمضان میں اور بعض دیگر اہم راتوں میں عبادات میں رات گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا فجر کی نماز جماعت بغیر پڑھتے ہیں یہ فائدے کی چیز نہیں ہے یہ نقصان کی چیز ہے پوری رات عبادات نفلی اقلی جھاگنا اور فجر کی نماز بغیر نہ پڑھنا یا پڑھنا اور جماعت کے بغیر پڑھنا یہ نقصان دے اللہ توفیق اطاف فرمائے تحجد کا احتمام کرے رات کو اٹھنا مشکل ہو عشاء جماعت صد پڑھیں فجر جماعت صد پڑھیں سنت اور وطر کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ پوری رات کو عبادات کے اندر لکھ دیں گے موتا امہ مالک باب فضل صلی اللہ علیہ الفجر فی الجماعہ کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر بن سلمان بن ابی حسما وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا گئے فجر کی نماز میں سلمان بن ابی حسما نہیں ہے یعنی ابو بکر اپنے بارے سلمان کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عمر نے دیکھا کہ سلمان بن ابی حسما فجر کی نماز میں نہیں ہے حضرت عمر جب بزار کو دن تشریف لے گئے تو حضرت سلمان کا جو گھر تھا وہ مسجد کے نبی اور بزار کے درمیان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کی والدہ کو ملے اور مل کر ان سے فرمایا میں نے ان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا فرمانے لگی یہ رات بر نفل پڑتا رہا نید زیادہ آگئی اور اٹھ نہیں سکا حضرت عمر نے فرمایا میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات کا قیام کروں یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں اس سے بہتر ہے کہ پوری رات قیام کروں اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھوں خلاصہ یہ ہے کہ تحجد کا احتمام کرنا ہے تحجد کا احتمام کرنا ہے تحجد کا احتمام کرنا ہے ترتیب ایسی بنائیں تحجد پڑھیں پھر تلاوت کریں اپنے ذکر کی تسبیحات مکمل فرمائیں مسجد میں فجر کی نماز باجمات پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے عباد الرحمان میں شامل فرما دے اور عباد الرحمان اللہ کے بندوں کے جو صفتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی واصحابہی و بارک و سلم لا الہ اللہ 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 لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہی وصحابہی وبرکہ وسلم اللہ 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 قلوبنا بعد حديثنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوہاب ربنا آتنا ربنا آتنا من لدن کا رحمہ ربنا فاقفلنا ورحمنا ربنا فاقفلنا ورحمنا ربنا فاقفلنا ورحمنا ربنا وآتنا ما وعدتنا لا رسلکا ولا تخزنا یوم القیام courtesy انکا لا تخلف المعات رب بغفر ورحم منتخیر الرحمین اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرما دے اے اللہ اپنے بندوں کی صفتیں عطا فرما دے اے اللہ زندگی بر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے اے اللہ کریم اے اللہ کریم اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے اے اللہ کسی ساتھی کا کوئی مسئلہ اپنے کرم سے حل فرما دے کوئی ضرورت اپنے کرم سے پوری فرما دے اے اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو اے اللہ فیت کے ساتھ زندگی عطا فرما اے اللہ اے اللہ کریم اولاد کو والدین کی آنکھوں کی تھنڈک بنا اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرما اپنے نام مبارک لذت حلاوت مٹھاس اور برکت عطا فرما برتے دم تک اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی على رسولہی خیر خلقی محمد وعلى آلی وصحابی اجمائین آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین آئندہ سوالات کی ترتیب یہ ہوگی کہ بیان اور اس کے بعد ذکر اور دعا کے بعد نشست ختم کر دیں گے جو حضرات کو سوال پوچھنا چاہے تو بعد میں میرے نمبر پر پرسنل پر آ کر پوچھ لیں کیوں وہ سوالات کی وجہ سے پھر ساتھیوں کو بیٹھنا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ بس ذکر اور دعا کے بعد نشست کو ختم کر دیں کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتا ہے تو بعد میں وہ سوال مجھ سے براہ راست میرے فون پر پوچھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ